بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا تجھے میں بتاؤں حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا جنت کے آٹھ دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ کملا وہ جھلا وہ پاگل وہ ایڈیٹ بے بے وپوخ وہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا جو بلال حبشی کو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا جو اپنی جیب سے ریاض الجنہ کا ٹکڑا فرید کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا سن اللہ جس کے ایمان کی زمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا سن اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا جنت کے آٹھ نرحاضے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں میں نے کہا سن حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسی کہتے ہیں میں نے کہا سن کائنات کا ایمان جس کے دروازے پہ دولہ بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں کائنات کا ایمان جس کے دروازے پہ دولہ بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ دلیل دو ثبوت دو ابو بکر مومن ہے کے لئے میں نے کہا سن ابو بکر کو مومن ماننے کے لئے دلیل اور ثبوت دنائیں ابو بکر کو مومن ماننے کے لئے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے بھئی قرآن کو چھونے کے لئے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے جیسے قرآن کو چھونے کے لئے بھائیو چسم کا پاک ہونا ضروری ہے ابو بکر کی حضمت کو سمجھنے کے لئے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری نبی کی گود ہے گود ہے سیدنا شدیق اکبر کی نبی کا سر ہے گود ہے شدیق اکبر کی نبی کا سر ہے جب بندے جو غیرت ہوئے تو انہا ہی کافی ہو جائے آسلے کائنات کا امام جس کی جھولی میں آ جائے جس کے لئے کائنات بنائی اختصار کے ساتھ ایڈی رکھشی سیدنا شدیق اکبر نے سورا اکبر موزی جانور نے جس کا رنگ کالا تھا چاہے وہ نانگ تھا یا بچو تھا تھا کالا بعض روایات میں آتا ہے بچو تھا بعض میں ہتائے نانگ بھائی سنو نانگ ہو یا بچو تھا کالا تو حضرت سیدنا شدیق اکبر نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا میرے دل کرتے ہیں تو ہٹے دے اقو زبان اللہ کیا بات ہے شانہ صاحبہ سن رہے ہیں بھائی بخار صاحب میں کمال کر دیا بس آخری جملہ اور بھائی فاروق صاحب کو دے رہا ہوں کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا گار میں پیرا دیا مصطفیٰ پر سیدیق نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا حضور نے بھی باتا فرائے سیدیق گار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا میرا بی باتا رہا مزار میں کوئی کالا میں توجھ تک نہیں آنے دیا ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حس میں ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پیٹھتا ہے سیسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی آخری شیر اور آخری یملا کہ پال پر والوں دیکھوں گا کیسے جنتے ہو ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حس میں ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پیٹھتا ہے سیسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی درجو سجدے میں رہے سجدے میں رہے سجدے میں رہے چاہے وقت پار جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جڑنات نہیں ملتی اب آپ کے سامنے دعوت کے